اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے غزوہ خیبر والا چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا غزوہ خیبر کے ہم لوگوں نے ایک ایکسسائز کے کوئسن کمپلیٹ کر لیے تھے ریڈنگ کمپلیٹ کر لی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا ان کوئسنز کو اور ان کو لکھ کے بھی دیکھا ہوگا پیٹا دیکھیں آپ نے ان کو لکھ کے بھی دیکھنا ہے یاد بھی کرنا ہے اپنی رسپونسیبیلٹی آپ کی جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے پڑھیں اور دل لگا کر پڑھیں اور ذرا زیادہ محنت کر لیں ٹھیک ہے تو یہ رسپونسیبیلٹی آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ نبھانی ہے ٹھیک ہے امانداری کے ساتھ اپنا کام کیا کریں اور امانداری کے ساتھ پڑھا کریں خود بھی کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے خود ہی کامیاب ہونا ہے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ محنت کریں تو محنت آپ لوگوں نے دل لگا کر کرنی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ غزبہ خیبر کی آج ایکسرسائز پڑھیں گے دیکھئے ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ کا ہے دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں ٹھیک ہے دروس جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے یہاں پہ سب سے پہلا ہے آپ کا خیبر کے کیا مانی ہے تو آپ نے پڑھا ہے کہ عربی میں خیبر کا لفظ کلہ کے مانی میں آتا ہے تو اس کا مطلب کلہ ہے اس کا مانی کلہ ہے اس کے بعد ہے جی خیبر پر حملے کی تیاری کب شروع ہی تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پر حملے کی تیاری ساتھ ہجری میں آپ نے یہودیوں کو کلہ کمہ کرنے کی جو ہے وہ ارادہ فرمایا تھا اور غزبہ خیبر میں شریک مجاہدین کی تداد کی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ چودہ سو صحابہ کرام غزبہ خیبر کے لیے گئے تھے مجاہدین ٹھیک ہے فتہ خیبر کس فتہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی یعنی کہ فتہ خیبر جب ہوا تو اس کے بعد ایک سال بعد مسلمانوں نے کون سا دوسرا علاقہ فتہ کیا تھا فتہ مکہ ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے کہ فتہ مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی خیبر کی کلوں کی تداد کتنی تھی تو آپ نے پڑھا ہے کہ خیبر میں یہودیوں کے چھے مضبوط کلے تھے کتنے تھے چھے مضبوط کلے تھے تو خیبر میں کلوں کی تداد تھی چھے اس سے ویلی نیکس دیکھیں یہاں پہ خالی جگہ آپ نے پور کرنی ہے عربی میں خیبر کا لفظ ڈیش کے معنی میں آتا ہے کلہ کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں خیبر میں یہودیوں کے ڈیش مضبوط کلے تھے چھے مضبوط کلے تھے ٹھیک ہے کتنے مضبوط کلے تھے چھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے ڈیش کا خاتمہ کر دیا کس کا خاتمہ کیا تھا مرجب کا خاتمہ کیا تھا جو یہودیوں کا وہاں پہ سردار تھا بہت جنگ جو تھا فتح خیبر ہی فتح ڈیش کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ابھی آپ نے پچھے ہمسی کیوز میں پڑھا ہے کہ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا ڈیش حاصل ہوا کیا حاصل ہوا تھا مال غنیمت تو مال غنیمت جب حاصل ہوا تھا تو مسلمانوں پہ اچھا جو ہے وہ دور آ گیا تھا خوشحالی کا دور آ گیا تھا نیکسٹ ہے جی دوس جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروز کا نشان لگائیے سب سے پہلا دیکھئے عربی میں خیبر کا لفظ میدان کے معنی میں آتا ہے میٹم میدان کے معنی میں نہیں آتا تو یہ کروز ہے عربی میں خیبر کا لفظ کلا کے معنی میں آتا ہے خیبر میں یہودیوں کے چھے مضبوط کرے تھے آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ کتنے مضبوط کرے تھے چھے ہی مضبوط کرے تھے تو یہ دروست ہے اس کے بعد دیکھئے فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی شرارتوں کا آغاز ہوا جی نہیں فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی شرارتوں کا اختتام ہو چکا تھا ٹھیک ہے ان کی شرارتیں ختم ہو گئیں تھیں یہودی کسی قسم کی کوئی شرارت کوئی جنگ بغیرہ نہیں کرتے تھے مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ خیبر پر قبضہ کیا پیٹے سب سے پہلے قلعہ خیبر پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ نام پر قبضہ کیا تھا ٹھیک ہے یہ کروس ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پر لگایا تو آپ حضرت علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں فوراں ٹھیک ہو گئیں جی ہاں یہ دروست ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی یعنی حضرت علی کی آنکھیں فوراں ٹھیک ہو گئیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا یہ ایکسرسائز ہے تو آپ نے اس ایکسرسائز کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو ایم سی کیوز تھے اور یہ آپ کے سارے کیا تھے یہاں پر خالی جگہ ہے اور درست جملوں کے سامنے ٹیک اور غلط کے سامنے کروز کا نشان لگانا ہے تو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے رسپونسبلیٹی کے ساتھ کام کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اللہ حافظ